موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر کلمہ گو چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہوں اور اس کی حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور بعض لوگ صرف اپنے آپ کو خواہشوں تک رکھتے ہیں حصول میں محنت نہیں کرتے تو بہرحال ہر ایمان والا کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا کچھ لوگ ایمان رکھنے کے باوجود اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو لیکن ہم اس حد تک جائیں کیوں ہم اپنے آپ کو ایسے شخص کیوں نہ بنائیں جس کی زندگی اطاعت میں گزرے اللہ کی اطاعت میں گزرے اللہ کی فرما برداری میں گزرے اور مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ امید اور ڈر میں زندگی گزارتا ہے ڈر اس بات کا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے اسی کو تو پرہزگاری کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں اور امید وہ اس کی اپنے رب سے محبت اور اس کے رب کی اس سے محبت پہ ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمی عیسائی کو جنگلوں میں دنیا کی نعمتوں سے دور رہتے ہوئے دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہوا اور اس نے جنت کی نعمتیں بھی اپنے ہاتھ سے کھو دی گوا دی کیونکہ نہ اس کو وہاں کچھ ملے گا اپنے اس شرک کی وجہ سے جس میں مبتلا ہے اور یہاں پر بھی اپنے تئین سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی اچھی رائے اختیار کی تو اسی لیے جب ہم سور فاتح پڑھتے ہیں تو اس لیے آخری آیت یہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّعَلِّن کے باری تعالی ان لوگوں میں نہ کرنا جو گمراہ ہو گئے جو راندہ درگاہ بھی ہوئے گمراہ بھی ہوئے اور اپنے تئین اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اب ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالی نے دنیا ہی میں ایک لحاظ سے ایک نظام بنا دیا ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں ہمارے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں کہ ان الحسناتو یدھبن السیئیات کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں دوسری طرف خالق کائنات نے بعض چھوٹے نیک عمال کے لیے بھی بڑے بڑے عجر رکھیں مثلا نمازی جنازہ میں شرکت سے ایک قرات پہاڑ کے برابر سواب اور قبرستان تک جانے میں دو قرات کے برابر سواب اور شب قدر میں رات جاگنے کا صلح ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ کے برابر سواب تو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی دس گناہ عجر رکھتی ہیں کبھی سات سو کبھی یہ کہ غیر ممنون بھی تم اندازہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی جو ہے وہ نوازتا ہے اپنے بندوں کو لیکن بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ قرآن تو انسان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے انسان کو انسانیت کا پارٹ پڑاتا ہے اور انسانیت کے پارٹ میں سب سے پہلا پارٹ ہی یہ ہے کہ اس نے جس نے تمہیں بنایا ہے تم نے اس کی عبادت کرنی ہے یعنی وہ جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا وہ کیسا انسان ہے اس سے تو اچھا حیوان ہے جس کو پتا تو ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے اس کی تذبی بیان کرتا ہے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پہاڑ اللہ کی تذبی بیان کرتے ہیں درخت اللہ کی تذبی بیان کرتے ہیں پتھر اللہ کی تذبی بیان کرتے ہیں حشرات الارد زمین کے کیڑے مکوڑے پانی میں موجود مچھلیاں چاہے کتنی گہرائی میں ہوں فنا میں لگی ہوئی ہے ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی اس لئے ہمیں خبر نہیں اور کیونکہ ہمیں خبر نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں یہی سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے کہ کسی کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تو اور کہہ بیٹھے کہ ایسا ہے ہی نہیں تو وہ کسی شاعر نے بھی کہا نا کہ وہ جو اللہ کے انکاری ہوتے ہیں ان سے کہ نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا نفی بھی تیرے ہونے کا پتا ہے بھئی انکار تو اس چیز کا ہوتا ہے نا جو ہو تو نفی میں بھی یہ بات مزمر ہے کہ تُو ہے کہ نفی بھی اس کی نہیں ہوتی جو ہے نہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنتی بننے کے لیے کچھ صفات پیدا کرنی ہوں گی ان میں سب سے پہلے ایمان کا لالہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ سوائے ان لوگوں کے کن لوگوں کے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کے تو نیک عمل ایمان کے تابع ہو گئے تو نماز کا قائم کرنا زکاة کا دینا صدقات کا دینا تمام کتابوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا جنت پر ایمان دوزخ پر ایمان عذاب قبر پھر فرشتوں پر ایمان مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان تمام معاملات ہیں کوئی مسئیبت آ جائے تو اللہ سے رجوع کرنا اچھے حالات میں بھی اللہ سے رجوع کرنا توبہ کرنا اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا اب ہمیں تو نہیں بتا نا ہم سے کیا کیا لغزشے ہو گئے ہیں ہم اپنے دن ہی سمجھتے رہے ہیں ہم بڑے نیکے پارسائیں اور گناہوں کے امبار لیے سر پہ پھر رہے ہیں تو اس لئے توبہ استغفار کا معاملہ اپنی اصلاح خود کرتے رہنا چاہیے انسان کو رات میں کبھی بیٹھے نہ تو سوچو کہ آج میں نے دن میں کیا 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 غلط کام کیے کیا اچھے کام جو غلط کام کیے وہ اب نہیں کروں گا جو اچھے کام کیے ان پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا اور کبھی گناہ کی طرف انسان جائے تو پھر دور ہو جائے کبھی نماز چھوٹ جائے تو غور کرو کہ کیا کیا تھا کہ اللہ نے آج اپنے دربار میں حاضری سے محروم کر دیا کبھی دل نہ لگے نا نماز میں تو غور کرو کہ نماز سے باہر کیا کرتا رہا ہوں کہ نماز میں سے اللہ تعالی نے ایک کیفیت مجھ سے دور کر دی ہے تو اپنی اصلاح کرو حق بیان کرو اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ ہمارے ہاں نام نہاد مسلمان کچھ ہو گئے ہیں پھر رہے ہیں مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کے لیکن دنیا جہان کی حرکتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے کرتے پھر رہے ہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کھلے عام کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں اور خبر ہی کوئی نہیں کفر بھی بگ جاتے ہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ کفر بگ گئے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ شرک کر دیا ہے کوئی مزاروں میں سجدے کر رہا ہے جو منع ہے حرام ہے حرام ہے اور عبادت کی غرض سے کرو تو شرک ہے انسان کافر ہو گیا خارج ہو گیا اسلام سے اور تعظیمن کیا تو حرام ہے حرام فیل کر رہا ہے سمجھ رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے تواف لگا رہے ہیں قبروں کے کیوں بھائی بدعات ہیں بدعات ہیں اور تمام یہ بدعات جو ہیں یہ گمراہیاں ہیں اور گمراہی جنت کی طرف نہیں لے کے جاتی اسی طرح بے حیائی کے کام عام ہوتے چلے جا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ سٹار بن گیا ہے کوئی تو وہ پٹری سے اتر گیا ہے اس نے کہا ٹرنڈنگ کیا ہے ٹرنڈنگ ہے آدھے ننگے ہو جاؤ تو آدھے ننگا ہونا شروع ہو گیا بندہ مسلمان ہیں فیمس ہونے کے لئے گانے گا رہے ہیں اچھا کود کوئی ایسی انہونی اچھوٹی گندی غلیز حرکت کہ بھئی ہم اٹینشن آ جائے نا ہم پر اٹینشن فوکس ہو ہم پر تو اخلاق سے گر گیا انسان اس لئے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے تو انسان کو احسن تقویم اللہ نے تو انسان کو احسن تقویم بنایا تھا بے اترین انداز سے اس المصور نے تخلیخ کیا اس الباری نے تخلیخ فرمایا انسان کو بہترین انداز میں لیکن ثم مرددناہو اسفل سافلین یہ خود اپنے کرتوں سے گرتوں سے گرتا ہو گیا اسی طرح بے ہیائی سے بچو اچھی بات بولو اچھی بات سنو اچھی بات کرو غلط مجلسوں میں مت بیٹھو گندی باتیں مت سنو گندی چیزیں مت دیکھو گندے لوگوں میں مت بیٹھو اپنی صحبتوں کو بدلو اپنے دوستوں کو بدلو یا انہیں ہدایت میں لے آؤ یا تم اچھے لوگوں میں چلے جاؤ حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کرو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اہد کو پورا کرو وعدہ خلافی نہ کرو زندگی میں ثابت قدم رہو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو اس میں ترمیم کرو یہ نہیں کہ دین اپنے لحاظ سے ترمیم کرو نہ نہ خود دین کے لحاظ سے اپنے اندر ترمیم کرو کہ دین کیا کہتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ لڑو جھگڑو نہیں گالی گلوچ نہ کرو فتنہ فساد نہ لگاؤ لوگوں کو نہ لڑاؤ فساد نہ پھیلاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اسی طرح زندگی میں کبھی آزمائشیں آتی ہیں تو ان پہ ثابت قدم رہو اللہ سے مانگتے رہو اور صرف اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دینے والا ہے اس کے سوا کوئی نہیں دیتا یہ بات مسمم مرادہ رکھ لو کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کے اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو کبھی جسمانی طور پر کبھی مالی طور پر جو آپ کے وسائل ہوں جتنی محنت کر سکتے ہوں دین حاصل دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اس پر ثابت قدم رہو اس میں وقت لگاؤ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو ان کے مالوں میں دخل اندازی نہ کرو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور پھر بیویوں کے اپنے حق عطا کرو ان کو خلاموں کی طرح ٹریٹ مت کرو ماسیوں کے تم ماسی نہیں لے کے آئے ہو کسی کے گھر کی عزت کو لاکر اپنے گھر میں تم نے عزت دی ہے اس کو تم نے کس قسم سے رکھا ہوا ہے اسی طرح بیویاں بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ کسی کے گھر شادی ہو کے آئی ہیں تو وہ ان کا شور ہے ان کا نوکر نہیں ہے اس کو جیسے مرضی چاہے ٹریٹ نہیں کر سکتے اس کی عزت نفس جب چاہے مجرور نہیں کر سکتے اسے اس کے گھر والوں سے کٹ کے نہیں رکھ سکتے اگر وہ بھی آپ کو آپ کی گھر والوں سے کٹ دے تو پھر کیسا لگے گا اچھا نہیں لگے گا تو وہی معاملہ دوسرے کے ساتھ رکھو جو آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو برا نہ لگے حدیث ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف توفوں تک محدود نہیں ہے کہ دوسرے کو وہ دو جو تمہیں اگر دیا جائے تو برا نہ لگے تو وہی چیز جو اپنے لئے پسند کرتے ہو بیسکلی حدیث کیا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی بھائی کو بھی دو تو یہ صرف توفوں تک ہم نے خود محدود اپنی عقل میں کر لیا ہے اور یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ اچھا سلوک کرو رشتہ داروں سے قرابت داروں سے تو یہ شہر کون ہے تمہارا اجنبی ہے یہ نہیں آتا ہے ان رشتوں میں یا بیوی کون ہے اجنبی ہے ان رشتوں میں نہیں آتی ہو اپنے آپس کے معاملات اچھے کرو سوچ سے بچو مسلمانوں میں رہو تو مسلمان تو بن کے رہو اور مسلمانوں سے نکل کے باہر معاشرے میں دیگر مذاہب کے لوگوں سے ملو تو مسلمان ہی رہو ایسا نہیں کہ جہاں گئے وہیں کہ ہو گئے تو بہرحال ایسے مجغلے ایسے دوست ان سے اجتناب کرو جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں برائیوں کی طرف لے جائیں اور سچ بولو اللہ تعالی سے مانگو دعا کرو اور تفرق بازی سے بچو نیکی اور بھلائی کی دعوت دو برائی سے روکنے کی کوشش کرو خود بھی رکو پہلے پھر رکو نیکی خود بھی کرو پھر اس کو عام بھی کرو خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو اس سے کو قابو میں رکھو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو غلطی سے کیے گئے بعض معاملات زندگی کے ہوتے ہیں اس میں معاف کر دکتے ہو معاف کر دو بہتر ہے تمہارے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دیکھو دوسرا ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں یہ عورتوں کی میراس کھا جاتے ہیں کہ بھئی تمہیں جہیز میں دے دیا تھا یہ کوئی دین کا فیصلہ نہیں ہم نے خود بنا لیا ہے مال زیادت سے زیادہ ہڑپنے کے لئے کہ جہیز میں دے دیا تھا یا پھر شادی پہ خرچ کر دیا تھا نہیں نہیں یہ دو الگ معاملے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حقمت کھاؤ اور کتاب الہی کا جو حصہ اللہ تعالی نے کتاب الہی کا جو علم تم تک آیا ہے جو حصہ آیا ہے علم کا اسے پھیلاؤ اس کو دبا کے چھپا کے مت رکھو اور یہی کوشش میری ہے اس چینل کے ذریعے کہ اللہ رسول کی تعلیمات کا جو حصہ بھی مجھ تک آتا ہے اسے میں آپ تک پہنچاؤں بھئی کچھ علم کے زخائر تک میری پہنچ ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں علم کے اور بھی زخائر ہیں جن تک میری پہنچ نہیں ہے میں نے زندگی میں ان کتابوں کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا ان علماء کا کبھی نام سنا بھی نہیں ہوگا آپ کے علم میں ہوں گے آپ نے وہ کتابیں شاید پڑھی ہوگی تو ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کتاب میں نے پڑھی ہوگی ہر کتاب میں نے نہیں پڑھی ہوگی نہ میں کلیم کرتا میں تو کہتا ہوں کہ اس علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی مجھے نہیں ملا وہ جتنا قطرے کا کوئی قطرہ ملا ہوگا تو اس کو مات دیتا ہوں بس اور اپنے تین کچھ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بڑا کوئی عالم فاضل ہوں نہ نہ یہ خیال ہی نہیں کرنا ہے آپ نے بھائی ہوں آپ کا ایک عام آدمی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں لگا ہوا ہوں بس اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے علماء تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے تو انہیں علم کسیر عطا کیا ہوتا ہے بارال ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں امانتوں کے خیال رکھیں امانتداروں کو ان کے امانتیں سپورٹ کریں کسی کو تکلیف نہ دیں لوگ تو پوچھتے ہیں بھائی ناجائس قتل وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو تم نے جہنم کا تصودہ کر لیا ناجائس قتل تو بہت گناہ کبیرہ ہے تو یہاں تو راستے سے پتھر بھی پڑا ہو تو ہٹانے کا کہا گیا ہے حدیث شریف میں تو یہ تو کسی کو تکلیف جسمانی تو بہت بڑی بات ہے تو بہت بڑا جرم ہے اسی طرح سچ بولو اللہ کی شکر گزاری کرو حرام سے بچو مردار مت کھاؤ اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی نیک کام کرو نیکی کے راستے میں چیزیں خرچ کرو وہ لوٹا کے تمہیں کئی گناہ عطا فرمائے گا نابطول میں بے ایمانی مت کرو تو بہرحال چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحجود اللہ وبشر المؤمنین اتائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد کرنے والے السائحون اللہ کی راہ میں پھرنے والے الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے والحافظون لحجود اللہ اللہ کی قائم کردہ حدوں کا خیال رکھنے والے وبشر المؤمنین تو ان مومنوں کو اللہ کی طرف سے بشارت دے تو بشارت کا ایک ہی جنت کی کتنی پیاری آیا ہے سورة توبہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ قرآن پڑا کرو میرا بھائی ترجمہ کے ساتھ پڑا کرو رب کلام کر رہا ہے رب کا کلام ہے اسی طرح فرماتا ہے قد افلح المؤمنون فلا پا گئے ایمان والے یعنی اس کے علم میں تو فلا پا گئے ہمیں نہیں پتا اس کے علم میں ہر چیز ہے جو ہو گئی جو ہے جو ہونے والی اس کے لئے سب ہے ہمارے لئے ہوگی اس کے لئے ہے اس رب کے علم میں ہے تو اس لئے فرمایا قد افلح المؤمنون کتنی پیاری آیت ہے جو اپنی نمازوں کو خشو خضو سے پڑھتے ہیں بری باتوں سے گندی باتوں سے بچتے ہیں زکاة دیتے ہیں شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویں اور لونڈیوں کے کیونکہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں مگر جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہ حد سے گزرنے والے جو اپنی امانتوں کو رہدوں کا پاس رکھنے والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اولائی کا ہم الوارثون یہی تو اصل میں وارث ہیں کس کے جنت کے یہی تو ہیں جنہوں نے فردوس حاصل کر لی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اب آپ خود دیکھیں نا کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہے بس صدرتے اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں اور اس دینے کے باوجود ان کے دل کاپتے رہتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس دوڑ میں سب سے آگے نکلتے ہیں تو دیکھیں نا قرآن کریم ہم اور آپ بیٹھیں پڑھیں اس کو ترجمے میں سے تو پھر پتا چلتا ہے کہ رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور ہم کس راستے کی طرف چلے جا رہے ہیں تو بہرحال انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کروں گا کہ قرآن کریم سے کچھ اور آیات جو ہے وہ آپ کے ساتھ پھر اگلے درس میں رکھتا ہوں آلموس بیس منٹ تک کا درس تو پہنچ چکا ہے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے قرآن کریم کی بعض آیات آپ کے ساتھ شیئر ہوں اور یہ میری اور آپ کی دونوں کی ہدایت کا سبب ہو دیکھیں نا یہ وقت جو ہم ان دروس کی محنت میں لگاتے ہیں کہ اس علم کو جمع کرتے ہیں اس کو ترتیب میں رکھتا ہے اور پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کرتے ہیں پھر اس کی ایڈٹنگ کرتے ہیں پھر اس کی رنڈرنگ کرتے ہیں پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں پھر یہ تمام معاملہ یہ اچھائی کے زمرے میں آ گیا نا یہ وقت کسی اور چیز میں بھی گزر جاتا جو گناہ کا راستہ ہوتا ہو سکتا ہے نا اور پھر اب اس کو آپ سنتے ہیں وہ وقت جو آپ کسی غلط کام میں گزار سکتے ہیں اب آپ دین میں گزار رہے ہیں یہ بیس منٹ آپ کے اللہ کے لیے تو یہ آپ کے لیے سواب کا معاملہ ہو گیا پھر اس سے آپ نے بعض باتیں اخص کی اس کو امپلیمنٹ کیا تو اب زندگی میں ایک سمار آ گیا آپ نے ان باتوں کو آگے پہنچایا تو آپ کے لیے جب تک وہ پہنچتا رہا صدقہ جاریہ ہو گیا میں ذریعہ بنا صدقہ جاریہ ہو گیا مجھ تک یہ علم جہاں سے آیا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو گیا کسی کے لیے کمی نہیں ہوئی اور سب کے لیے بڑھوتی ہوتی رہی یہ اس راستے کو اختیار کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اچھائی کو اپناو اچھائی کو پھیلاؤ برائی سے رکو برائی سے رکو دیکھو کیا خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ امت مسلمہ ہوتی چلی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں